بسم اللہ الرحمن الرحیم جہیز کو لانت کہنے والے سنیں ایک تل حقیقت ٹھیک ہے جہیز ایک لانت ہے لیکن آپ بھی تو کسی بیروزگار کو بیٹی نہیں دیتے کسی نائی موچی درزی دوبی کو بیٹی نہیں دیتے لڑکا پڑا لکھا ہونا چاہیے گورنمنٹ ملازم ہونا چاہیے بینک ملازم ہونا چاہیے دوبی سعودی عرب میں نوکری ہونی چاہیے گرین کارڈ ہو تو کیا ہی بات ہے لڑکے والے کا گھر اپنا ہونا چاہیے کرائے پر رہنے والوں کو بیٹی نہیں دیتے لڑکے کی جوئنٹ فیملی نہ ہو ساس سوسر دیور جیٹ نندوں کی خدمت ہی نہ کرتی رہے شادی کے بعد الگ گھر ہونا چاہیے شادی کا لہنگا لاکھوں روپے کا ہو بارات میں دو سو افراد کو کھانا کھلایا جائے ولیما بھی شاندار ہو تو پھر جب لڑکے والے شادی پر دس لاکھ لگا رہے ہیں تو لڑکے والوں کو بھی لگانا چاہیے ہمارے لڑکے شادی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اچھی نوکری اچھی انکم اچھا گھر اچھی گاڑی ہوگی تو شادی ہوگی اور جب لڑکے والوں نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے لڑکے والوں کی تمام ڈیمانڈز پوری کیے ہیں تو پھر لڑکے والوں کو بھی پوری کرنی چاہیے اگر جہیز لانت ہے پیسے ہی زیور مو مانگ کر لینا امیر غریب میں فرق کرنا بھی لانت ہے ان دونوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے شادی میں صرف لڑکے والے کی نہیں اس دور میں لڑکے کے لیے بھی مسائل ہیں جسے سب نظر انداز کر دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا